اللہ تعالیٰ سب سے آخری سورہ ہے اس کا نمبر ہے ایک سو چودہ قرآن میں کتنی سورتیں ہیں سب سے پہلی سورہ کیا ہے سورہ فاتحہ میں کتنی آیتیں ہیں اس کی طرح تخصیم بتائے کتنے بندوں کے لئے اور کتنے اللہ کے لئے جی کچھ ادھر سے آباد آئے گی ٹھیک ہے سورہ ناس لوگ سمجھتے ہیں ناس کے معنی ہے ستیہ ناس ٹھیک ہے جھاٹ پھونک کرنے والے لوگ پڑھتے ہیں تو یہ لوگوں پر غلط تاثر دلاتے ہیں کہ سیطان کا ستیہ ناس ہو جائے ایسا کچھ نہیں سورہ کا نام ہے سورہ ناس سورہ ناس میں لفظ ناس پانچ مرتبہ آیا ہے ناس کے معنی ہوتا ہے لوگ چونکہ اس سورہ کے اندر پانچ مرتبہ لفظ ناس آیا ہے اسی لفظ ناس کو اس سورہ کا نام رکھ دیا گیا اچھا سورہ کا نام کون دیتا ہے جو سورہ کا نام قرآن میں فاتحہ سے لے کے ناس تک ہے اس سورہ کا نام کس نے دیا اور کس نے رکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں اپنے جانب سے کچھ نہیں کیا ہے جی تو اللہ تعالیٰ ہی نے ان سورتوں کا نام رکھا ہے جس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن میں بسم اللہ سے لے کے با سے لے کے سین تک ناس کے سین تک یہ سب کا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا ہے جیسے اللہ نے کہا ویسے جبرین نے پہنچایا اور ویسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یاد کیا اور یاد کرایا اور لکھوا دیا تو سورتوں کے نام اللہ کے طرف سے ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی طرف سے سورے کا نام نہیں رکھا ہے ٹھیک ہے تو لفظ ناس اس سورے میں پانچ مرتبہ آیا ہے اور اسی لفظ ناس کو سورہ کا نام دے دیا گیا یہ سورہ مکی ہے اور مضمون سے اندازہ ہوتا ہے کہ جس وقت انسان اور جنات دونوں مل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ناکام بنانے کی کوشش کر رہے تھے اس وقت میں اللہ نے ان دو سورتوں کو نازل کیا ایک کا نام ہے فلق اور دوسرے کا نام ہے ناس انشاءاللہ ورحمان اس کے بعد والے سبق میں سورت الفلق سے متعلق بات آئے گی آج سورے ناز سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں اس سورے کا مرکزی اور خاص مضمون کیا ہے انسان اور جنات سے اللہ کی پناہ چاہنا اس سے پہلے آپ کے سامنے بات آ چکی ہے کہ قرآن کے پڑھنے سے پہلے شیطان مردود سے اللہ کی پناہ چاہی جاتی ہے اس کے لئے عربی کا کون سے جملہ استعمال ہوتا ہے اعوذ اللہ من الشیطان الرجیم میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں یا میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ چاہوں گا یا پھر میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں یا میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ چاہتی رہوں گی جو آدمی مرد و عورت شیطان مردود سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں چلا جائے یا چلی جائے شیطان اسے بہکا بھی نہیں سکتا انسان اسے گمراہ نہیں کر سکتا تو مرکزی مضمون کیا ہے جن اور انسان کی شرارتوں سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آنے کی تلقین کی گئے یہی مرکزی مضمون ہے اس سورہ میں چھ آیتیں سورہ ناس میں پانچ آیتیں چھے پانچ کتنے ہو گئے ہیں گیارہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تھے تو یہودیوں نے جس کا نام تھا لبید بن عاصم اس نے اپنی عورتوں کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر آیا تھا اور چھے مہینے تک آپ جادو سے پریشان رہے تھے قرآن مجید میں یہ دو سورتیں مکہ ہی میں نازل ہو چکی تھی جبریل امین نے آگر کہا کہ قرآن میں دو ایسی سورتیں ہیں جس میں گیارہ آیتیں ہیں اور آپ کے داڑھی یا سر کے بال میں گیارہ گرہ لگا کر جادو کیا گیا ہے فلاک ہوا میں رکھا گیا ہے اسے نکلوائیے پھر جبریل امین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یہ دو سورتوں کی تلاوت کیجئے ایک ایک آیت پڑھتے جاتے تھے اور ایک ایک گیرہ کھلتی جاتی تھی ساتھ میں ایک دعا جبریل امین نے یہ بھی پڑھی تھی بسم اللہ ارقی کا من کل شیئن یوذی کا من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفی کا بسم اللہ ارقی کا میں ہر چیز کی حاسدانہ نگاہ سے بچانے کے لیے جادو ٹونا ٹوٹکا کرنے والے اور کرنے والیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے میں اللہ کے نام سے آپ کو دم کرتا ہوں بسم اللہ ارقی کا اللہ کے نام سے میں آپ پر رقیہ کرتا ہوں میں آپ پر دعائیں پڑھتا ہوں آپ کو دم کرتا ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دم بھی کیا گیا جس کے نتیجے میں آپ جادو کے اثر سے نکل آئے اور محفوظ ہو گئے تفسیر انشاءاللہ اس کے بعد والے کلہ سورہ فلق میں سورہ ناس میں پہلی تین آیتوں میں اللہ کی تین صفتوں کا تذکرہ ہے قُلْ اَوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ اِلَاہِ النَّاسِ رَبُّ النَّاسِ مَلِكُ النَّاسِ اِلَاہُ النَّاسِ اس میں زیر لگا ہے با کی وجہ سے جب گرامر پڑھئے گا اس میں آپ کو بتا جائے گا کہ با حروف جار میں سے ہیں یعنی سترہ حروف ایسے ہیں جس کے لگنے کے نتیجے میں بعد والے لفظ پر زیر ہو جاتا ہے اللہ ہے بسم اللہ ہے کہتے ہیں اضافت کی وجہ سے بھی ہے اسم انہیں بسمے ہو گیا کیوں ہوا باقی وجہ سے اس طرح کے سترہ حروف ہیں تو کہا اللہ کی تین صفتوں کا تذکرہ کیا گیا رَبُّ النَّاسِ مَلِكُ النَّاسِ اِلَاہُ النَّاسِ رَبْ مطلب الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالْمِينَ پڑھ چکی ہے کیا مطلب پالنہار پرورش کرنے والا نگہداشت اور نگہبانی کرنے والا دیکھ ریک کرنے والا تو اللہ پوری کائنات کا دیکھ ریک کرنے والا ہے ساری کائنات اللہ کی نگاہ میں ہیں کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے تو کہا جو لوگوں کا رب ہے ہمیں لوگوں کی کہ رب کی پناہ میں آنا ہے ملکی ناس اب پڑھ چکی ہے مالکی یوم الدین مالک بادشاہ لوگوں کا بادشاہ مطلب کیا ہوا جو لوگوں کی نگہبانی کرتا ہے وہ لوگوں کا بادشاہ بھی ہے نگہبانی کرنے والا اللہ تو حکمرانی اور بادشاہت کرنے والا بھی اللہ جب نگہبانی کھی گئی نگہبانی وہی کر سکتا ہے جو پاور فل ہوگا جس کا اختیار اختیار ہر جگہ ہوگا ورنہ یہاں پر نگرانی کرنے والے تھوڑے سے لوگ پوری کائنات کی نگرانی کیسے کی جائے گی تو ایسا پاور فل ہونا چاہیے جو ساری کائنات کو بیعہ وقت دیکھتا ہو اس کے لئے ملک الناس یا مالک الناس دونوں پڑھا گئے قلعوت برب الناس ملک الناس یا مالک الناس جو قرآن میں ہمارا ہے وہی کو پڑھئے جب لوگوں کا بادشاہ ہو گیا بادشاہ ہو کر پوری کائنات کی نگہبانی اور نگرانی کرتا ہے تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اسی اللہ کے سامنے سر جھکائیں اور اسی کی بندگی کریں اس لئے کہا الہ الناس قل یہ امر کا سیگا ہے قرآن پڑھتے ہیں قالا حدیث پڑھتے ہیں قالا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالا اس نے کہا یا قولو وہ کہتا ہے قل تو کہ یا آپ کہ عورت کہا گا تو قولی آ جائے گا اس کا گراہ مرہ لگے چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا اس لئے کہا قل کہیے اعوذو میں پناہ میں آتا ہوں یہ متکلم کا سیگا ہے اس میں عورت مرد دونوں شامل ہیں عورت بھی کہہ سکتی ہے میں پناہ میں آتی ہوں مرد بھی کہہ سکتا ہے میں پناہ میں آتا ہوں اعوذو آپ کہیے میں پناہ میں آتا ہوں بِرَبِّنْ نَاس لوگوں کے رب کی رب مطلب رب پالنہار ناس مطلب لوگ بِرَبِّنْ نَاس لوگوں کے رب کی پناہ میں میں آتا ہوں یا آتی ہوں ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی پناہ میں میں آتی ہوں یا آتا ہوں الہی ناس لوگوں کے مابود لا الہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی مابود مگر اللہ الہ مطلب ہوا عبادت کے لائق جس کو مابود کہتے ہیں تو لوگوں کے مابود کی پناہ میں میں آتا ہوں یا میں آتی ہوں پناہ کس چیز سے جائے گا اب مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ مِنْ مطلب سے وَسْوَسَا مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ شَرْ مطلب بُرَائِ وَسْوَاسِ مطلب ہوتا ہے وَسْوَسَا ڈالنے والا الخناس جو وَسْوَسَا ڈال کر چھپ جاتا ہے خناس کے مطلب کیا ہوتا ہے وَسْوَسَا ڈالیں اور چھپ جائے یا چھپ چھپ کر وَسْوَسَا ڈالنے والا مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ وَسْوَسَا ڈالنے والے یا چھپ چھپ کر وَسْوَسَا ڈالنے والے کی شرارت سے بچنے کے لیے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں یا میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں وسوسہ کہاں ڈالتا ہے وہ اللہ دی جو یو وسوسو یو وسوسو وسوسہ ڈالتا ہے فی میں صدور سینے ناس ناس جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں اللہ دی یو وسوسو مطلب جو یو وسوسو وسوسہ ڈالتا ہے فی مطلب میں صدور صدر کی جماع سینے اور ناس ناس لوگ لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے جو اسے وسوسہ ڈالنے والے چھپ چھپ کر وسوسہ ڈاننے والے کی شرارت سے بچنے کے لیے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں وسوسہ اس کو بولیے گا تو جس طرح زلزلہ بولا آتا ہے اسی طرح وسوسہ بولا آتا ہے زلزلہ میں بار بار ہلنا ہوتا ہے زلزلہ ہوتا ہے نا کس کو کہتے ہیں زلزلہ ہاں بولی کم یارت کوئی وسوسہ اس میں ایسا ہوتا رہتا ہے ریبریشن ہوتا ہے اسی وزن پر ہے وسوسہ یعنی یہ بار بار وسوسہ ڈالتا ہے تو شیطان جو ہے لوگوں کے سینوں میں سینہ جو ہے ایک دروازہ ہے یہ گھر سے بنا ہوا ہے اس کے اندر دل ہے ہم لوگ بولتے ہیں سینہ میں دل میں وسوسہ ڈالا وہ مقصد ہے شیطان پورے طور سے دل پر حملہ نہیں کرتا ہے بلکہ دروازہ کھولتا ہے اور جہاں دل لکھا وہاں تک پہنچنے کی وہ کوشش کرتا ہے کیا فرمایا الَّذِي يَوَسْوِسُو فِي قُلُوبِ النَّاسِ تُو نے کہا فِي فُوَادِ النَّاسِ بھی نہیں کہا قلب اور فُوَادِ قرآن میں دل کے لئے استعمال کیا ہے کہا سُدُورِ النَّاسِ لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے سینہ میں وسوسہ ڈال کر درحقیقت وہ ڈال کے چھوڑ دیتا ہے کسی کے دل پہ زبردست ڈالے گا تو زبردستی کرنے والا کہلائے گا شیطان زبردستی نہیں کرتا ہے چیک ہے آپ وہاں پر بیٹھی ہیں آپ کو سبز باگ دکھا دیتا ہے زبردستی آپ کی گردن کو مورتی کے سامنے جھکاتا نہیں ہے یا گناہ میں آپ کو ملوث نہیں کرتا ہے بلکہ گناہ کو خوشنما بنا کر آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہے آپ کو الٹی سیدھی حرکتیں سنا دیتا ہے آپ کو غلط چیزیں دکھا دیتا ہے اور آپ کی چاہت اس کے طرف بنتی ہے پھر آپ اس کے طرف مائل ہوتے ہیں زبردستی آپ کے دل میں گھس گے ڈال دے گا ایسا نہیں کرتا کسی جانا سکھا گیا جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالنے والا کون ہوتا ہے من الجننتی والناس وسوسہ ڈالنے والے جنات میں سے بھی ہوتا ہے اور لوگوں میں سے بھی ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق حرسات جب پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک اس کا حمزاد لگا دیا ہے جس کو قرآن میں یہ حدیث میں قرین کہا گیا قافرا یانن قرین سادرینے والا وہ قرین کو اردو میں یار فارسی میں حمزاد کہتے ہیں تو ہر انسان کے ساتھ ہمزاد ہیں وہ شکل ہوتا ہے وہ شکل جنات کو اپنی شکل بدننے کا اختیار دیا ہے وہ آپ کی شکل کے بھی ہو سکتا ہے کسی اور کے بھی شکل کے ہو سکتا ہے لیکن وہ آپ کی آواز بھی بنا سکتا ہے آپ کی شکل میں بھی آ سکتا ہے کسی اور شکل میں بھی آ سکتا ہے بھٹکانے کا جو بھی طریقہ اس کو اچھا لگے گا اس دریئے سے آپ کے پاس وہ بھٹکانے کے لئے آ سکتا ہے کہا گا مِنَ الْجِنَّتِ جنات میں سے تو ہر آدمی کے ساتھ ایک ہمزاد ہوتا ہے جو اس کے بھٹکاتا ہے اللہ اکنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی فرمایا تو صاحبہ نے گیا رسول اللہ کہ آپ کے ساتھ بھی ہیں کہاں میرے ساتھ بھی ہے جنات ایک ہمزاد میرا بھی ہے لیکن وہ اس لما و مسلمان اور فرما بردار ہو گیا وہ مجھ کو بھٹکا ہی نہیں سکتا وہ دیکھ لیا کہ یہاں دال گلنے والی نہیں ہے اس لئے سے وہ سرنڈر کر گیا آمنوں کے پاس کوئی بھی انسان جتنا بڑا سے بڑا ہو وہ شیطان بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے لیکن زور زبردستی نہیں بلکہ اس کے سامنے سب زباق دکھاتا ہے اور اس کے سامنے ان کے آمال کو برے آمال کو اچھا بنا کر پیش کرتا ہے وہ حدیث پہلے آپ کو سنائی آ چکی ہے ایک مرد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے احتقام میں رات میں آپ کی بیوی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہائی کچھ گھرلو مسئلے میں گفتگو کرنے کے لئے جب گفتگو کر کے جانے لگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رات زیادہ ہو چکی ہے چلو میں تم کو گھر تک پہنچا دیتا ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلے اور اپنی بیوی کو لے کے ان کے حجرے تک پہنچانے کے لئے چلے گئے جب آپ جا رہے تھے اپنی بیوی کے ساتھ تو دو انساری صحابی کو دیکھا دونوں انساری صحابیوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بیوی کو دیکھ لیا شک و شبا سے کس طرح بچنا چاہیے تحمد اور الزام سے کس طرح محفوظ رہنا چاہیے اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ سکھلایا ہے کیا کہا آپ نے فرمایا سنہا ادھر آؤ پھرے رسول اللہ فرمائے پھرے میری بیوی ہے میں ان کو گھر چھوڑنے جا رہا ہوں یہ کچھ خاص ضروری بات کے تحت مشورہ کرنے کے لئے مسجد میں آئی تھی حضرت بھوا شوہر اگر اتقاف میں بھی ہو اور گھرے لو کچھ ضروری بات ہو تو بیوی اپنے شوہر کے پاس آ کر مسجد میں مشورہ کر سکتی اتقاف کو ایسا گنگا اتقاف بنا دیا گیا بس اشارہ سے بات کیا بولی ہی بات اسلام وہ نہیں ہے تو اللہ کی ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مشورہ کے لئے آئی پھر اس کے بعد آپ کو پہنچانے کی جا رہے تھے دعا نصاری صحابی نے دیکھا آپ نے اس کو رکھ کے کہا ہے میری بیوی ہے اب صحابہ اکرام تو بالکل پریشان ہوگی آپ کے بارے میں شک بھی تو نہیں کر سکتے ہیں کہ نہیں ان الشیطان یجری من الانسانی مجردم شیطان انسان کے جسم میں جس طرح رگوں میں خون دوڑتا ہے اس طرح شیطان اس میں گزا ہوا ہے ابھی ہم اس معاملے کھلیر نہیں کرتے کل تم میں سے کوئی آدمی کہتا ہم تو نبی کو دیکھا تھا رات میں ایک عورت کو لیتے ہوئے عورت کو لے کر گھر جاتے ہوئے اب تم جتنا ایک مردوں بول دئیے ہم اس کی جتنی بھی صفائی دیں میری صفائی پر لوں کبھی اس بات نہیں ہوگا کہ بنا لمبہ لمبہ تقریر کرتے ہیں درس و تدریس کرتے ہیں وعد و نسیت کرتے ہیں تبلیغ کرتے ہیں اور دیکھا ان کو رات میں کسی عورت کے ساتھ آ جاتے ہوئے کہا میں اسی لئے اس کو کیلیر کر رہا ہوں یہ سمجھ جاؤ یہ کوئی دوسری عورت نہیں ہے یہ میری بیوی ہے مطلب کیا ہوا صحابہ جیسے انسان کے دل میں بھی شیطان یہ وسوسہ ڈال سکتا ہے کہ آپ کے نبی کہا لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطانی وسوسوں سے بچنے بچانے کے لیے تحمد کی جگہوں سے دور رکھا اور اس مسئلے کو صاف کر دیا میں لے اگر کوئی کسی سے مسئلہ پوچھنے کے لیے گیا لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کے پاس تو عورتیں آتی ہیں عورتیں جاتی ہیں تو عورتیں مسئلہ پوچھنے کے لیے آتی ہیں اگر کسی عالم کے پاس کہ عورت جائے تو اکیلی عورت کو جانا نہیں چاہیے کم سے کم دو ضرور ہونا چاہیے اور اگر بالکل مخصوص بات کرنی ہو تو پھر سامنے اس طرف کہیں دوسری عورت ہو اور سامنے کو دوسری عورت بلکل پردہ میں اکیلہ میں کسی اکیلی عورت سے بات کرنا جائز نہیں ہے لیکن اگر دو ہوں یا دو سے زیادہ ہو تو بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اب اس کے باوجود بھی انسان الزام تراشی کرتا ہو تو خناس کی سوار کچھ نہیں ہے تو بدماشی کی سوار کچھ نہیں ہے یہ در حقیقت عورتوں کو دین سیکھنے سے روکنے روکانے کی تدبیر انہا پاک سادی شدی بہرحالا تو اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کیا دونوں طرف سے صفائی ہوئی گویا گھرے لو مسئلے میں دریافت کرنے کے لیے اہلیہ مسجد بھی حالت اعتقام میں مننے کے لیے شور سے آ سکتی ہے اور اگر جائیں کوئی آدمی دیکھ لیں تو اسے یوں ہی چھوڑنا نہیں چاہیے چھوڑ دیں کیا جو ہوگا دیکھا جائے گا نہیں مسئلہ صاف کر دینا چاہیے تاکہ آپ کو کہنے میں آسانی ہو بھئے میں تو بتا چکا میری بیوی ہے یہ میری بہن بھی ہو سکتی ہے میری ماں بھی ہو سکتی ہے میری خالہ بھی ہو سکتی ہے میری محرم رشتہ دار بھی ہے کوئی بھی ہو سکتی ہے آپ کسی کے بارے میں تصور کر لیا کہ ہم کو دیکھا فنا آپ کو جگہ دیکھا تھا فنا عورت سے بات کرتے میں بھئے وہ عورت کون ہے نہیں ہے آپ نے سوچا بھی نہیں آپ تو اس سلسلے میں آپ کی تفتیش کر نہیں جائیں اگر آپ کی دل میں گیال جاتا ہے تو پہلے آپ کو پوچھنا چاہیے وہ کون تھی اور نہیں تو صاحب معاملہ کو کلیر کر دینا چاہیے یہ میری بیوی ہے کہ میری بہن ہے کہ میری خالہ ہے کہ میری امی ہے کہ میری دادی ہے کہ میری نانی ہے بہر آگے تو الشیطان انسان کے جسم میں جس طرح رگوں میں خون دوڑتا ہے اس طرح شیطان انسان کے لیے وسوسہ اندازی کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ تو شیطانی وسوسہ ہے انسان انسان کو شیطان وسوسہ ڈالے تو شیطان اور جنات ہماری نگاہ میں نہیں ہیں ہم دیکھتے بھی نہیں ہیں جن کا مطلب ہی ہوتا ہے چھپی ہوئی مخلوق ہماری نگاہوں سے اجل ہے وہ ڈال ہے وہ وسوسہ ڈال ہے ابراہ انسان کا معاملہ مین الجننتی والناس وسوسہ ڈالنے والا جنات بھی ہوتا ہے اور وسوسہ ڈالنے والا انسان بھی ہوتا ہے جنات کبھی سامنے وسوسہ ڈالتا ہے کبھی چھپ کے وسوسہ ڈالتا ہے یہ بات اس سے پہلے آپ آ چکی ہیں آدم اور ہوا کو شیطان نے ایک بزرگ کا شکل اختیار کر کے مسلح اور خیرخواہ بن کر کے آدم اور ہوا کے سامنے ہوئے کھڑے کہ قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ نے تم کو فلا گاش اور درخت کی کھانے سے جو منع کیا ہے اگر کھا لوگیں تو تم کو جنت میں ہمیشہ رکھنا پڑے گا اور چونکہ اللہ کو جنت میں تمہیں ہمیشہ رکھنا نہیں ہے اس لئے اس کے کھانے سے منع کر دیا الٹی پٹی پڑا دیا کھا لوگے تو ہمیشہ رہوگے اور اللہ کو یہاں رکھنا نہیں ہے اس لئے کھانے سے منع کر دیا اگر تم یہ ہمیشہ رہنا چاہتے ہو میری بات مانو میں تمہارا خیر خواہوں قسم کھا کر کہتا ہوں میں تمہارا خیر خواہوں کھاؤ اس کو دونوں نے کھا لیا قرآن کہتا ہے فَوَسْوَسَلَهُمَ الشَّيْطَان ان دونوں کو شیطان نے وَسْوَسَاتھ دیا وہ وَسْوَسَاتھ کہتا تھا سامنے آ کر سمجھایا وہ دل میں بات ڈالنے والی نہیں باہر سے چھپکے چھپکے نہیں ہے سامنے بزرگ کے شکل میں خیر خواہی کے شکل میں آ کر کہا کھا لیجی تو شیطان کبھی چھپ کر بھی وَسْوَسَاتھ آ رالتا ہے اور کبھی سامنے آ کر لیکن سامنے آئے گا بھی تو کسی انسانی شکل میں آتا ہے کوئی بزرگ آیا دیکھو کسی قبر سے دیکھا گیا ایک بزرگ نکل رہا ہے جو بزرگ دفن کیا ہوا ہے دیکھا وہ نکل رہا ہے وہ بزرگ نکلتے نہیں ہیں وہ بزرگ کی شکل اختیار کر کے شیطان نکلتا ہے عجمی سمجھتا ہے کہ بزرگ قبر میں زندہ ہے اور وہ ہاتھ اٹھا کے سلام بھی کرتے ہیں مسافہ بھی کرتے ہیں اور ہمارے مسائل کھل بھی کرتے ہیں نہیں وہ شیطان جو حمزاد ہیں چونکہ نبی کا حمزاد تو آپ کا فرما بردار ہو گیا باگے کسی کا حمزاد اس کا فرما بردار نہیں جب موقع ملے گا پولٹی پٹی پڑھا سکتا ہے تمہیں جنتی جنات میں سے جو وسوسہ ڈالتا ہے چھپ چھپ گھوسوسہ ڈالتا ہے کبھی ظاہر وسوسہ ڈالتا ہے ون ناس وسوسہ ڈالنے والا وسوسہ ڈال کر چھپ جانے والا وہ شیطان انسان بھی ہو سکتا ہے انسان نما شیطان ہوتا ہے شیطانت شیطان کوئی انسان نہیں ہوتا یا شیطان کوئی جنات نہیں ہے اس کی بدماشی کی بنیاد پر اس کا نام شیطان پڑھا جیسے کوئی بچہ بہت بدماش ہے تم تو بدماش تھو رہا ہے بدماشی کی بنیاد اس کے اپنے بدماش گیا بہت بڑا شیطان تم لگتا ہے تو شیطان نہیں ہوتا ہے وہ تو انسان ہے لیکن اس کی بتتمیدی کی بنیاد پر لوگ اسے شیطان کہتے ہیں چونکہ ابلیس جس کو شیطان کہتے ہیں اور ابلیس کہتے ہیں اس کے کچھ اور نام تھا اس نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کیا اس انکار کرنے کی بنیاد پر اسے شیطان کہا گیا اور چونکہ اللہ کی رحمت سے وہ مایوس ہو گیا اس لئے اس کو ابلیس کہا گیا تو من الجننتی والناس جننات میں سے ہو کہ انسان میں سے ہو جو وسوسہ ڈالتا ہے اس وسوسہ ڈالنے والے انسان و جننات سے اللہ کی پناہ مچانے کے لئے قرآن مجید میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ اِلَاہِ النَّاسِ تین آیتیں ہوئی اے نبی کہیے میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں میں لوگوں کے بادشاہ کی پناہ میں آتا ہوں جب رب اور بادشاہت اس کو ملی ہوئی ہے عبادت کے لائق وحی ہے میں لوگوں کے مابود برحق کی پناہ میں آتا ہوں کسے من شر الوسواس الخناص من سے شر شرارت بدماشی وسواس وسبتہ دینے والا خناص چھپ چھپ کر وسبتہ دینے والا یا وسبتہ دے کے بھاگ جانے والا کیا بیسا ہوتا ہے نا آگ لگا دیا اور بھاگ گیا آپ کو بنا راستم دکھا دیا اور پسات دیکھ چھوڑنا گا چلا گیا تو الَّذِي يَوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ وسبتہ دینے والا چھپ چھپ کر وسبتہ دینے والا جو لوگوں کے سینوں میں وسبتہ ڈالتا ہے وسبتہ ڈالنے والا انسان بھی ہو سکتا ہے اور جنات بھی ہو سکتا ہے ان دونوں کے وسبتہ اندادی سے بچنے کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہِ ناس سکھلایا اور وہ سورہِ ناس قرآنِ مجید کی آخری سورہ ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے کہا کہ ہر نماز کے بعد اس سورہ کو پڑھ لیا کرو قُلَوَ اللَّهُ عَدْ قُلَعُدْ بِرَبِّ الْفَلَقُ قُلَعُدْ بِرَبِّ الْنَّاسِ اس کے علاوہ رات میں سونے سے پہلے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سورتوں کو پڑھ کر اپنے ہاتھ میں دم کر کے پورے بدن پر پھیرنے کی تلقین کی ہے تاکہ سوئے ہوئے حالت میں شیطان آپ پر حملہ نہ کر دے آپ کے سونے کا ناجائز فائدہ نہ اٹھا لے اس مناسبت سے انسان اور شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے قُلَعُدْ بِرَبِّ الْنَّاسِ کے دریئے سے لوگوں کو پناہ میں آنے کا ایک طریقہ سکھلا دیا اسے یاد ہونا چاہیے گھر کے بچوں کو یاد کرانا چاہیے اور اس کا معنی مطلب بھی سمجھانا چاہیے تاکہ آسانی سے ہم شیطان کے حربوں سے اور شیطان کے وسوسوں سے بس سکیں حملہ کرنے والے انسان بھی ہوتا ہے اور شیطان بھی ہوتا ہے کبھی 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 شیطان انسانی شکل میں آتا ہے اور کبھی کبھی انسان انسانی ہوتا ہے لیکن شیطانی صفت اپنا کر کے آدمی کو برائی کے طرف لے آتا ہے اس لئے کہا گیا اچھوں کی صحبت اختیار کیجئے صحبتِ صالح طورہ صالح کند صحبتِ طالح طورہ طالح کند اچھوں کی صحبت آپ کو اچھا بنا دے گی بروں کی صحبت آپ کو برا بنا دے گی ناچ گانا کھیل تماشا والوں مرد و عورت کے ساتھ رہیں گے آپ کا مداج بہی ہوگا نماز روضہ اور کتاب و قرآن کرنے والوں کے ساتھ رہیں گے آپ کا مداج اچھے ہی بنے گا تو اللہ نے ایک تو طریقہ سکھ لائے کہ اللہ کی پناہ میں آئیے اب آدمی اللہ کی پناہ میں رہی سنیمہ حل بٹا اللہ تری پناہ میں ہے ہو جاگا گناہ و ملکبت ہے اللہ تری پناہ چاہتے ہیں نہیں ان جگہوں سے اپنے آپ کو بچائیے ان ساتھیوں سے اپنا رشتہ ناتا توڑیے ایسے جنات یا شیطان سے کنارہ کشی اختیار کیجئے پھر اللہ تبارک و تعالی سے کہیے اب آدمی سب کچھ کر بھی رہا ہے اللہ توبہ اللہ توبہ کر رہا ہے توبہ قبل ہوتی ہے اس مناسبت سے ذمہ داری کیا بدلائے گئیں بلعوذ بی رب الناس کے ذریعے سے اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے یقیدہ رکھنا پڑے گا بچانے والا وہی ہوگا جو مربی ہوتا ہے پالنہار ہوتا ہے جو نگہبان ہوتا ہے جو ساری کائنات کو دیکھنے والا ہوتا ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے پناہ میں اس کی پناہ میں جانا چاہیے پناہ دینے والا وہی ہو سکتا ہے جو ساری کائنات کا مالک ہے ایک آدمی آپ کو پناہ میں دینے اچھا ہے لیکن کمزور ہے اس سے طاقتور آ کر آپ کو چھین کے لیے گچھلا گیا تو پناہ تو نہیں ملی ایک آدمی بچانے کے لیے ہو ایک آدمی چھین کے لیے جانے والے بچ تو نہیں سکتے ہیں تو پناہ اس کی چاہیے جو پاورفل ہو اس کے لیے ملک انناس کہا کہ لوگوں کا بادشاہ ہے جب ان دو صفات کا تذکرہ کر دیا گیا تو کہا شکریہ کے طور پر آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ الہی ناس کا عقیدہ رکھئے کہ وہی معبود برحق ہیں چھوٹی بڑی ساری عباد اسی قلم کو کرنا پڑے گا اس مناسبت سے اس تین عقیدے سے متعلق توحید و ربوبیت بھی ہیں توحید علوہیت بھی ہیں اور توحید اسمہ و صفات بھی ہیں عقیدہ کی بامی بات آئے گی کہ توحید کی تین قسمیں ہیں توحید و ربوبیت ہیں توحید علوہیت ہیں اور توحید اسمہ صفات تو ان تینوں توحید کا تذکرہ بلاوت بررب ناس میں کر دیا گیا آدمی شیطان سے اللہ کی پناہ چاہتا ہے لیکن اللہ کی ذات میں صفات میں تصرفات میں علوم اختیارات میں دوسروں کو شریک بھی کردانتا ہے پھر آپ کو پناہ تو نہیں ملتی ہے اگر پناہ چاہتی ہیں یا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ اللہ کو رب مانیے اللہ کو حاکم و بادشاہ مانیے اور اللہ کو عبادت کے لاحق مانیے ان تین صفتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد کہا گیا کہ چھپ چھپ کر وسوسہ ڈالنے والوں کی شرارت سے ہم کو بچنا ہے جو شرارت کرتے ہوئے ہمارے سینوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں وہ انسان بھی ہو سکتا ہے اور جنات بھی ہو سکتا ہے اے اللہ ہم تجھے اپنا رب سمجھتے ہیں اے اللہ ہم تجھے ساری کائنات کا مالک سمجھتے ہیں اور اے اللہ ہم تیری شکر گداری کے لیے تجھے اپنا معبود برحق بھی سمجھتے ہیں تو اگر بچانا چاہے گا کوئی ہمیں پریشان نہیں کر سکتا اور اگر تو ہی عفادت ہم سے اٹھا لیں پھر کوئی ہم کو بچا بھی نہیں سکتا ہے تیری پناہ اگر مل لاتی ہے دنیا کی کوئی طاقت میں ضرر اور نقصان نہیں پہنچا سکتی یہ سورہ ناس نے ہمیں پیغام دیا آئندہ سبق میں اس لسلے میں پوچھیں گے اور سوال بھی کریں گے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو صحیح سمجھ کی توفیق مرحمت فرمائے آمین